اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجع العاقبت امورنا خیر ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا تمام طلاب و طالبات جامعان دین القیم کو السلام علیکم ارز کرتے ہیں اور سوالات جو قطبی صورت میں لکھے ہوئے پہنچے ہیں میرے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا سوال ہے آغا علی ناصر کی جانب سے ہیں سب سے پہلے آپ کا اور تمام متعلقہ افراد کا شکر گزار ہوں اس زحمت کے لیے میرے دو سوالات ہیں کیا آپ کا اس روان پروگرام میں مزید کورسے شامل کرنے کا کوئی منصوبہ ہے یا آیندہ کے لاحے عمل پر روشنی ڈالیں دوسرا ہے کیا مغربی تعلیمی نظام میں فلسفہ کے ابتدائی مطالب سیکھ سکتے ہیں کیا یہ اسلامی فلسفہ سمجھنے میں بدد دے سکتے ہیں جامعہ دین القیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم سے شروع ہوا اور پھر کچھ نشے بفراز دیکھنے کے بعد تبارہ فعال ہوا ہے بعض مسائل مشکلات کے بنا پر اس میں کبھی کتاہی ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا وان تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے اور جلد جلد ان کمزوریوں کو ختم کر کے اور باقاعدہ ریگولر سلیبس اپنا شروع کریں اور اس کے مطابق انشاءاللہ تمام خواتین و حضرات پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں اور معارف دینی کے تشنا ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو گھر بیٹھے ہوئے ہدایتِ الہیہ کا یہ سلسلہ فراہم کیا جائے کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے اگر جو ریگولر مدرسے بنتے ہیں جیسے جامعہ اروت الوسکا یا جامعہ اومل کتاب ہیں یہ ایک طبقہ ہجرت کر کے اپنے گھروں سے اپنے قوم سے اپنے علاقوں سے وہاں پر آئے جسرہ سورہ توبہ میں خدا وان تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ قُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَعِفَ لِيَتَفَكَّهُ فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیوں تم میں سے اور ہر علاقے میں سے اور ہر قوم میں سے ایک گروہ اٹھ کر دین سیکھنے کے لیے نہیں جاتا تاکہ دین سیکھ کر واپس اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم کو انذار کریں آگاہ کریں کہ شاید وہ بھی نجات پا جائیں اس آیہ کے مصداق کے طور پر وہ لوگ جو اپنے دیار و وطن سے ہجرت کرتے ہیں اور علوم کے مرکز میں آتے ہیں جامعات و حوزات میں آتے ہیں ان کے لیے ایک نظام ہے تعلیم کا لیکن ایک بڑی اکثریت وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ ہجرت نہیں کر سکتے اور انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ سارے اگر اٹھ کر ہجرت کر کے آ جائیں دینی مراکز کے اندر تو عملا ممکن بھی نہیں ہیں اور ثانیاں زندگی کے دوسرے شعبے معتل ہو جاتے ہیں اس لیے یہی آیہ شروع یہاں سے ہوتی ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ ایسا نہ ہو کہ مومن ایک ہی کام کے پیچھے سارے اٹھ کے پڑ جائیں اور سارے جہاد کے لیے چلے جائیں سارے علم حاصل کرنے چلے جائیں سارے روزگار کے پیچھے چلے جائیں سارے کھیتی باڑی میں لگ جائیں سارے تجارت میں لگ جائیں ایک کام کے پیچھے سب مومنین نہ جائیں قرآن کریم کا فرمان ہے وہ روکا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ سب مومن اٹھ کر ایک ہی چیز کے پیچھے نہ دوڑ پڑیں بلکہ ایک گروہ ان مومنین میں سے جدا ہو ہجرت کرے اور دین سیکھنے کے لیے جائیں لِيَنْفِرُوا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَاعِفَةٍ ہر فرقہ و گروہ میں سے ایک تائفہ ایک گروہ جائیں جا کر علم حاصل کریں واپس آ کر اپنی قوم کو انذار کریں یہ ایک طریقہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑی اکثریت جنہوں نے حجرت کر کے ہو ذات علمیہ میں نہیں آنا اور نہیں آسکتے وہ بھی محروم نہ رہیں اور وہ جہاں بھی ہیں اپنے گھروں میں ہیں معاملات زندگی میں ہیں کاروبار و تجارت میں ہیں یا تعلیم و تحصیل میں مشغول ہیں یا کسی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس ہدایت سے فیضیاب ہوں جیسا کہ مقابلے میں ظلالت و گمرہی و فساد گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو میسر ہیں جو فساد کے پیچھے ہیں حق یہ بنتا ہے کہ ہدایت کے لیے یہ وسائل اور ٹکنالوجی اور ساری چیزیں استعمال ہوں آغاز کیا ہے لطف الہی سے اس سلسلے کا لیکن اس کی ضروریات ہیں اس کے لوازمات ہیں اور ہمیں یہ توقع تھی کہ اس شعبے میں ہمیں تعاون کافی ملے گا مرد و خواتین سے مومنین مومنات سے چونکہ آئی ٹکنالوجی سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی تعداد ہیں جیسا مشہدے میں آتا ہے کہ کافی رجحان ہے اور ہوتی بھی ہیں جوانان خواتین مرد اس شعبے میں سے وابستہ لیکن متاسفہ پاکستان میں یہ کیفیت ہے کہ عملا جب ہم ضرورت کے افراد تلاش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو وہ میسر نہیں آتے کارامت لوگ نہیں ملتے دعوے دار زیادہ ہوتے ہیں لیکن کارامت نہیں ملتے اس وجہ سے کمی ہیں دین قیم کی طرح اور مختلف شعبے ہیں جن کے اندر ہمیں افرادی قوت کی کمی ہیں جس وجہ سے بعض اوقات ہم کوئی بھی اپنا کام اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح ہونا چاہیے یا جس طرح جی چاہتا ہے کہ کریں پھر بھی امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بعض افراد انشاءاللہ ہوں گے معمور آئیں گے اور اپنے اپنا ذمہ داری سنبھالیں گے اور شاید آپ ہی عزیزان میں سے کچھ لوگ آ کر یہ اپنی ذمہ داری سنبھال سکیں انشاءاللہ سوالات میں پہلا سوال آگا علی ناصر صاحب کا ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس پروگرام کو آیا مزید کورسز اس میں شامل کریں گے اور آئندہ کا منصوبہ اور لاحے عمل ہے ایسا ہی ہے یہ دین قیم کا ایک پورا جامع سلیبس ہے نصاب ہے اس کا اور دین قیم کا نصاب عروت الوسقہ سے اور ملکتاب سے ملتا جلتا ہے ہو وہو وہ نہیں ہوگا چونکہ وہ زیادہ تفصیل میں ہے مثلاً عروت الوسقہ اور عمل کتاب میں روزانہ طالبات و طالبہ جو ٹائم دیتے ہیں دروس کو اتنا ٹائم گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ یا کاروبار و کام میں مصروف لوگ نہیں دے سکتے آپ کے لئے کم از کم وقت ہم نے مد نظر رکھا ہے دو گھنٹے روزانہ اگر وقت نکالیں تو آپ اس نصاب کو انشاءاللہ تحصیل کر سکیں گے پہلا مرحلہ اس میں معارف کا رکھا ہے جس میں آپ مصروف ہیں اور دوسرے مرحلے میں آگے چال کر ہم انشاءاللہ مختلف علوم و فنون اس میں شامل کریں گے جن سے آپ کی علمی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور آپ خود انشاءاللہ متعلقے اور علمی تحقیقات کے قابل ہو جائیں گے اور خود آپ منابع سے استفادہ کرنے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹائم لگے گا چونکہ آپ کے وقت آپ کے پاس وقت کم ہے ریگولر طلبہ کے نسبت اس وجہ سے یہ سلیبس ہم نے تھوڑا سا ہلکہ کیا ہے لیکن جو ضروری مطالب ہوں گے انشاءاللہ وہ اس کے اندر شامل ہوں گے دوسرا سوال ہے کیا مغربی تعلیمی نظام میں فلسفہ کے ابتدائی مطالب سیکھ سکتے ہیں کیا یہ اسلامی فلسفہ سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں مغربی تعلیمی نظام نظام میں فلسفہ سیکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مغربی فلسفہ اگر انسان کی اپنی اسلامی بنیاد نہ ہو یا اسلامی فلسفہ کی بنیاد نہ ہو مغربی فلسفہ اگر شروع کریں خالی ذہن سے پھر مغربی فلسفہ اس ذہن کو محلت نہیں دیتا کہ وہ بعد میں لوٹ کر اسلامی فلسفہ بھی پڑھے یا الہی فلسفہ بھی پڑھے اس وقت تک انسان اتنا دور ہو چکا ہوتا ہے حقیقت سے کہ کم گنجائش ہوتی ہے لیکن اگر آپ پہلے اسلامی فلسفہ کی بنیاد بنا کر پھر مغربی فلسفہ کا متعلیہ کریں تو اس صورت میں گنجائش ہے کہ آپ مغربی فلسفہ سے استفادہ کر سکتے ہیں چونکہ مغربی فلسفہ کا جو بنیاد ہے اس کی وہ تُوڑی مختلف ہے اسلامی فلسفہ سے وہ شروع کسی اور چیز سے کرتے ہیں اور اسلامی فلسفہ کا آغاز کسی اور مطلب سے ہوتا ہے باہر کیف آپ کوشش کریں کہ کچھ متعلیہ یا ابتدائی بنیاد اسلامی فلسفہ کی بنا کر پھر مغربی فلسفہ کا متعلیہ کریں انشاءاللہ سوال دیگر ہیں سید عروج زیدی صاحب کا ہے اس لکھا ہوا ہے کہ مہدبانہ گزارش ہے کہ روح ارادہ کے ذریعے کام کرتی ہے ارادہ کے بارے میں جاننی کی مزید مجھے مزید ضرورت ہے رہنمائی فرمائیے شکریہ خوب ایسا ہی ہے روح کے افعال سارے ارادے کے ذریعے ہوتے ہیں ارادہ انسان کے بدن میں حرکت پیدا کرتا ہے اور پھر انسان کے آزا و جوار حرکت میں آتے ہیں مثلا جب آپ بولتے ہیں یا جب آپ چلتے ہیں جب بیٹھتے ہیں اور آت پاؤں ہلاتے ہیں یہ سب ارادے سے کر رہے ہیں کیونکہ روح کا کام ہے جس طرح ایک الیکٹریکل مشین اس الیکٹریکل پاور سے چل رہی ہوتی ہے یا ایک الیکٹرانک سافٹوئر جو ہے وہ الیکٹرانک پاور سے چل رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہوا کی طاقت سے چل رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جازبہ جس کو کھینچ رہا ہے زمین کا اور اس کے ذریعے سے حرکت کر رہی ہے اسی طرح انسان کے آزاؤ جوانے ہیں اور ان کا محرک پیچھے جو اس چیز کے ذریعے سے یہ انسان کو کام کرتا ہے حرکت کرتا ہے وہ کام انسان ارادے کے ذریعے سے کرتا ہے ارادہ انسان کو تحریک کرتا ہے یعنی ارادہ انسان کے بدن میں حرکت پیدا کرتا ہے پھر حرکت سے آزاؤ جوارے ہلتے ہیں اور آزاؤ جوارے سے پھر انسان آگے کام کرتا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے جسم کو آزاؤ جوارے کی ضرورت ہے یعنی جب تک نفس و روح کمزور ہے اگر نفس و روح کمزور نہ ہو تقویت ہو جائے قوی ہو جائے تو قوت ارادہ بھی بڑھ جاتی ہے جب نفس قوی ہوتا ہے روح اور قوت ارادہ کی مدد سے انسان فعل انجام دیتا ہے بغیر آزاؤ جوارے کے کرتا ہے جیسے موجزات ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام یا وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت موجزہ اتا کی ہے وہ ارادے سے سارے کام کرتے ہیں لیکن اپنے آزاؤ جوارے نہیں ہلاتے ارادے سے حرکت ان سے سرزاد ہوتی ہے یا ارادے کے ذریعے سے کوئی فعل انجام دیتے ہیں روح ارادے کے لئے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آپ کے باقیدہ نساب کے اندر دونوں کی تشریح موجود ہیں ارادے کی حقیقت کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے آپ انشاءاللہ ان طروز میں یا ان موضوعات میں مزید تفصیل سے آگاہ ہو جائیں گے انشاءاللہ سوال دیگر ہے آگاہ یہ کرامت حسین صاحب کا ہے یہ سوال ہے پہلے سلام لکھا ہے انہوں نے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ساختار بدلنے کی ابتدائی مراحل بیان فرمائیں ہمیں آغاز کرنا ہوگا معاشرے کی اکائی سے منبع عقل و وحی ہے مگر سب سے پہلے ہمیں کس موضوع کی طرف متوجہ کرنا ہوگا موجودہ زندگی یا اخروی زندگی ساختار بدلنے کے لیے خب جو مراحل انسان کو تیئے کرنے ہیں سب سے پہلے ساختار انسان بدلتا ہے جب موجودہ ساختار کو ناکام و ناکس سمجھے پہلی توجہ یہ ہے کہ معاشرے کی موجودہ ساختار یہ نامنظور ہے قابل قبول نہیں ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں وضاف ہیں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ متبادل ایڈیالوجی انسان کے پاس ہو موجود ہو اور اس ایڈیالوجی کے اندر پورا نظام ہو معاشرتی ساختار کا معاشرتی ڈھانچہ سٹیکچر کا اور وہ ڈھانچہ استوار ہوتا ہے ویلیوز کی اوپر کہ پہلی چیز جو انسان قائم کرتا ہے معاشرے کے اندر ویلیوز ہیں اقدار ہیں اقدار کی بنیاد پر اقدار کے ستونوں پر کالمز پر نظام قائم ہوتا ہے اور بنیادی طور پر ساختار در حقیقت اقدار سے پیدا ہوتی ہیں ہم اپنی ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی دونوں جگہ اقدار سے شروع کریں گے پہلا قدم جو ہمیں بعد از ایمان ایڈیالوجی کے اوپر اور ایڈیالوجی کی معرفت کے بعد پہلا عملی قدم اقدار کی طرف خود جانا اور معاشرے کو لے کر جانا ہے سوال دیگر ہیں جو آگئے جہنزیب علی کی طرف سے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قیاد دین القیم بھی عربت الوسکا کی طرح بارہ سالہ کورس فرہم کرے گا جی ایسے ہی ہے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ نساب پڑھایا جائے گا انشاءاللہ اور تھوڑا سا فرق ہوگا چونکہ جیسے میں نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ عربت الوسکا یا عمل کتاب میں جو طالبہ و طالبات ہیں وہ گویا ایک طرح سے چوبیس گھنٹے دیتے ہیں اپنی تعلیم و تربیت کو بیچ میں آرام بھی ہے لیکن وہ آرام بھی چونکہ مقدمہ ہے ان کا تمہید ہے پڑھنے کے لیے لہذا وہ بھی تعلیم ہی کا حصہ ہے تو فرق تو ہونا چاہیے کہ جو روزانہ دو گھنٹے دیتے ہیں اور جو چوبیس گھنٹے دیتے ہیں ان کے نساب میں یا اس میں فرق ہونا چاہیے چونکہ آپ چوبیس گھنٹوں کا پروسیجر دو گھنٹوں میں تیہ نہیں کر سکتے آپ اس لیے سلیبس آپ کا جس میں روح وہی ہوگی بنیادی تمام سبجیکٹ آپ کے لیے بھی ہوں گے اس کے کچھ حصے ہم جو تخصصی ہیں وہ شاید کچھ نرم ہلکے رکھیں گے تاکہ آپ کے وقت کے مطابق نہیں بنا سکیں اگر لکھا ہوا ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو برائے مہربانی یہ سہولت فراہم کی جائے کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہوگی کیونکہ ہم شیعہ یعنی پاکستان کو اسلام ناب کی اشاد و بے حد ضرورت ہے ایسا ہی ہے شیعہ پاکستان مسلمان پاکستان سنی پاکستان کا وہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ حتی غیر مسلم کو بھی اسلام ناب کی اشاد ضرورت ہے چونکہ مایہ حیات ہے اور سب کے لئے اور ہمیں انشاءاللہ یہ اپنا فریضہ سمجھنا ہے کہ اس دین کو حقائق کو ہم پوری دنیا تک انشاءاللہ پہنچائیں ہم کل تک جو طالب علم تھے آج وہ استاد بن گئے ہیں اور آج جو طالب علم ہیں وہ کل انشاءاللہ استاد ہوں گے لہٰذا آپ اس طرح سے پڑھیں کہ یہ سب کچھ آپ نے آگے پھیلانا ہے پہنچانا ہے پڑھانا ہے سب کچھ دکت کے ساتھ پڑھیں اور محنت کریں توجہ کے ساتھ پڑھیں چونکہ کل یہی باتیں آپ نے اگلی نسل کو یا اگلے آنے والی لوگوں کو آپ نے پڑھانی ہے کہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں گی یہ اگلا جو سوال ہے ہمارا اس میں یہ سوال ہے ظاہرن صاحبہ کی جانب سے ہے انہوں نے ایک تفصیل لکھی ہے اور اس تفصیل کے آخر پر چند تجاویز دیں ہیں بارکہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کے احترام میں اگرچہ سوال نہیں ہے لیکن انہوں نے یہی نکتہ جو ابھی بیان کیا ہے اس کا ایک نمونہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مولان روم نے جو چنگاری اللہ ماہ اقبال میں جلائی اللہ ماہ اقبال نے جو چنگاری آپ میں وہ چنگاری آپ نے مجھ میں جلا دی ہے ایک سال سے دروس لینے کے بعد نہ صرف مجھ میں نمائن تبدیلی آئی ہے بلکہ اس تبدیلی کا اثر ارد گرد کے ماحول پر بھی پڑا ہے آپ کی پڑھی ہوئی مجلس اور خصوصاً خطبہ جمعہ رہنمائی کا باعث ہیں آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایام محرم میں مجالس اور ایام آئیمہ اعتہار میں اکٹھے ہونے کا احتمام کیا ہے اور ہم نے خود ان مجالس میں دین اور آئیمہ کی سیرت پر پڑھا جس کا اثر خاندان کے دوسرے لوگوں پر بھی پڑھا اس محرم کے ایام میں جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں مجلس نہیں رکھی انہوں نے بھی چھوٹے پیمانے پر مجلس کا احتمام کیا کچھ لوگوں نے مل کر خود ذمہ داری لی بے شک کتاب سے پڑھی یا تقریر تیار کی لیکن سب خود کیا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ وہ رشتہ دار اور احباب جو سنی ہیں لیکن خاندان کا حصہ ہیں جنہوں نے کبھی مجلس اٹینڈ نہیں کی وہ بھی مجلس میں بیٹھے اور استفادہ کیا میرے کچھ سوالات ہیں جو درز زیل ہیں کچھ علم اور چند کچھ نکتے ایسے ہوتے ہیں کہ مجلس میں بیان نہیں ہو سکتے یہ عام عوام کے لیے ہوتے ہیں آپ کی ریکارڈنگ سے استفادہ ہوا جس کی بنیاد پر میں نے بھی اپنی تیار کی ہوئی مجلس واتس اپ پر شہر کی جس میں زیادہ موادمی میں نے آپ کی تقاریر سے ہی لیا تھا بطور خاتون خانہ میں گھر میں بیٹھ کر کیسے لوگوں تک رسائی کر سکتی ہوں یہ پہلا سوال ہے اول تو یہ کاوش جو آپ نے کی ہے وہ کوشش بہت ہی اس میں خوشی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور توفیق عطا فرمائیں اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور مزید معارفت حاصل کریں مزید معارف اسلامی آپ تحصیل کریں سنیں جو مجالس پڑی جاتی ہیں یا دروس حتی جو اسلامی مرکز پر نشر ہوتے ہیں وہ بھی درس ہی ہوتے ہیں اگر ان کا عنوان مجلس ہے تو ہوتے وہ بھی دروس ہیں ان کو بھی دقت سے سنا کریں کہ بہت اہم معارف ان کے اندر بیان ہوتے ہیں اور اس طرح انشاءاللہ آپ کے پاس ایک مواد آ جائے گا اور پھر اپنے اندر مہارت پیدا کریں اچھے سلیکے کے ساتھ ان معارف کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہ میں نے ایک دفعہ ایک محترمہ نے مجھ سے اجازت مانگی کہ کیا آپ کی مجالس میں پڑھ سکتی ہوں تو میں نے کہا کہ آپ کیسے پڑھتی ہیں مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے میں سنوں پہلے کہ کیسے آپ پڑھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تقریر آئیڈیو فائلس کی بنا کر آپ کو دیتی ہوں آپ سن لیں تو میں نے ان سے کہا انہوں نے دے دی چند منٹ کی شاید پانچ دس منٹ کی ان کی سپیچ تھی وہ انہوں نے لا کر دی اور میں نے سنی تو مجھے محسوس ہوا کہ خواتین کے لیے وہ مجھ سے بھی بہتر وضاعت کر رہی ہیں انہی مطالب کو اور یہ کوالٹی ہوتی ہے شاید میں خواتین کو اتنی بہتر طریقے سے نہ سمجھا سکتا جتنا وہ وہی بات ان کو وہ سمجھا رہی تھی اپنے انداز سے تو انشاءاللہ آپ نے یہ صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور دیگر سٹوڈنٹس نے بھی انشاءاللہ یہ فریضہ انجام دینا ہے یوں نہیں کہ فقط سن کے کر لیا ہے بلکہ جو ہی آپ سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کس طریقے سے آپ لوگوں تک رسائی حاصل کریں آپ دیکھ لیں اگر سوشل میڈیا پر یا جیسے موبائل پر جو سہولتے میسر ہیں اگر ان کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام پہنچا رہ سکتی ہیں دوسروں تک تو پہنچائیں لیکن کچھ ایسے ذریعے ہیں جن میں شاید علجنا زیادہ ہوتا ہے سمجھنا بہت کم ہوتا ہے جہاں پر طرفینی رابطہ ہوتا ہے مثلا ایک آدمی ایک بات کرتا ہے دوسرا اس پر کومیٹس دیتا ہے تیسرا اس پر تنقید کرتا ہے چوتھا کچھ اور کرتا ہے اس قسم کے ماحول میں عموماً تبلیغ نہیں ہوتی یہاں صرف فارغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں علج رہے ہوتے ہیں اگر یک طرفہ ہے کہ آپ اپنا پیغام سب تک پہنچا رہی ہیں اگر اس طرح کا کوئی کام ہے جہاں آپ تبلیغ اس کو کہہ سکیں تو پھر اس میں ضرور حصہ لیں اور ان چیزوں سے استفادہ کریں آپ اور بہتر ہے بہترین کام آپ نے کیا کہ اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور گھر کے اندر مجالس شروع کی ہیں آہستہ آہستہ اس کو محلے میں پڑھا دیں وسط دیں اور محلے سے پھر بڑھا کے اگر توفیق اللہ دے تو اور وسیع دائرہ اپنی تبلیغ کا کریں انشاءاللہ جب بھی ملکی یا عالمی سطح پر کوئی قابل مزمت واقعہ واقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں کہ ہم بطور شیعہ اس کی مزمت کریں شیعہ پاکستان کو شیعہ پاکستان کو اکٹھا کرنے کیلئے کیا امام بارگاہیں وہ مرکزی کردار ادا نہیں کر سکتی جہاں علماء منتظمین عوام مل کر کوئی ایسا سسٹم وجود میں لائیں کہ اگر ملکی سطح پر یا دنیا میں کوئی قابل مزمت واقعہ ہو تو شیعہ یا پاکستان اس پلیٹ فارم سے محرم کے ایام کے علاوہ جمع ہو کر اپنا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور اپنے وجود کا اظہار کریں ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے شعور کی ضرورت ہے چونکہ اس وقت جن لوگوں کے آتوں میں مراکز ہیں امام بارگاہ ہیں مساجد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے یا جو خود پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں وہی چیز لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں اسی طرح تنظیمیں ہیں مختلف تو تنظیم حقیقت یا اسلام پتانے کے بجائے اپنا منشور ترویج کرتی ہیں اپنی ممبرشپ کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں لوگوں کو اپنا حصہ جز بنانے میں زیادہ طاقت استعمال کر دیتے ہیں اور جو فرصتیں ہوتی ہیں اس طرح ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں اور ایسے مواقع گزر جاتے ہیں جہاں پر ہمارا ایک عالمی موقع پوری ملت قوم کا ہونا چاہیے یا ترجمانی ہونا چاہیے یہ لوگ اس طرح سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اگر وہ آئیڈیل صورت نہیں ہے جیسا آپ نے سوال میں کیا ہے بیان کیا ہے تجویز میں تو جتنا ممکن ہے جس طریقے سے ممکن ہے اتنا صاحب اپنا پیغام انشاءاللہ عام کرتے جائیں آخر میں لکھا ہے کہ کورس کے دروس کے علاوہ عملی میدان میں کچھ ٹاپک ایسے ہیں جنہیں مزید تفسیر کی ضرورت ہے جیسے مدیریت کے اصول وقت کی اس کا حصہ نہ ہو اور جو طالب علم ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے کرے بھلے یہ موضوعات اور ان جیسے اور موضوعات جو آپ کے روز مرہ زندگی میں کام آنے والے ہیں تعلیمی و حتہ عملی و خاندانی زندگی میں یہ موضوعات بیان ہوئے ہیں مدیریت وقت ٹائم منیجمنٹ پر پاقیدہ لیکچرز موجود ہیں ریکارڈنگ موجود ہیں یہیں پر حوزے کے طلاب کے لیے کلیکچرز دیئے گئے ہیں آپ تک بھی انشاءاللہ پہنچیں گے وہ تعلیمی روشوں کے عنوان سے ہیں تعلیمی میتھرڈ جس کے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح کامیاب اور اچھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کے سلیبس میں بھی ہیں اور وقت آنے پر آپ کو بھی پڑھائے جائیں گے اور بتائی جائیں گے انشاءاللہ ایک سوال ہے انمول حسین کا انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ قسمت و تقدیر کیا ہے اور کس حد تک انسان کے بحث میں ہے خاص کر انسان کی شادی بعض لوگوں کی شادی اپنے سے زیادہ دینی لوگوں میں اور کچھ کی غیر دینی لوگوں میں ہو جاتی ہے حالانکہ قرآن میں ہے کہ جیسے انسان ہوگا اس کا ہمسفر بھی ویسا ہی ہوگا نیک کے لیے نیک اور بد کے لیے بد لیکن معاشرے میں اس سے الٹ نظر آتا ہے اگر ہو سکے تو کہیں کہ قسمت و تقدیر پر مفصل لیکچر دیں تاکہ میری اور مجھ جیسے بہت ساری لوگوں کی کنفیجن دور ہو اس موضوع پر تفصیلی لیکچر موجود ہیں اسلامیمرکز ڈاٹ کام پر بھی بعض ہیں شبہ قدر کی مناسبت سے تقدیر چونکہ وہ شبہ تقدیر ہوتی ہے وہ شبہ تقدیر نویسی ہے شبہ قدر ہیں گزشتہ سالوں کی اگر آپ اسلامیمرکز ڈاٹ کام پر سارچ کر کے وہاں سے اس ٹائٹل سے نکال لیں یہ موضوعات موجود ہیں تفصیلی لیکچرز اور مجالے سے اس پر موجود ہیں انشاءاللہ اس موضوع کی پوری وضاحت ہو جائے گی جو سوال ہے آپ کے ذہن میں اس کے مطابق ایک سوال ہے جناب سجاد صاحب نے لکھا ہے انگلیش میں لکھا ہے لکھا ہوا ہے سلام علیکم استاد محترم ایک آتھرڈ این آرٹیکل ان مشرب ناب ابوٹ آرمگیڈن کین وی سی وی آر موونگ کلوزر ٹو اٹ نو وید ریشیہ ایران حضباللہ الائمز ان ون سائیڈ ان یو یو ایس جی سی سی یو کے ان آئی ای آیا وہی آخری نبارد کی میدان میں آگے رومن لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ ہوگا باہر کے سلام واضح ہے سوال ان کا کیا پوچھ رہیں یای ایرانی اس آئی ایس خب انہوں نے یہ لکھائے کہ ایک آرٹیکل جو تھا مشرب ناب کے اندر آرما گریڈن یا آخری نبارد کے متعلق اس کے اندر وضعت کی گئی تھی کہ جو موجودہ نبارد ہے اس کو سیہونی طبقے یہی نام دیتے ہیں خصوصاً کرسچینٹی کی جو سیہونیزم ہے جنہوں نے یہودی سیہونیزم کو اپنے غلام کے طور پر آگے لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس نبارد کو آخری نبارد کا نام دیا ہے یہ آرما گریڈن ہے اور آرما گریڈن کا وجہ تصمیعہ وہاں بیان ہوا ہے اس وقت ان کی نگاہ سے یہ آرما گریڈن ہے آخری نبارد ہے خصوصاً اس میں روس کی شمولیت یا جو تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن ہمارے نکتہ نگاہ سے نہیں ہے یہ آخری نبارد نہیں ہے آخری نبارد ظہور امام زمان فرج و شریف میں ہوگی لیکن آخری نبارد سے پہلے جو کوالیفائنگ نبارد رونڈ ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں دوسروں کو کرنے ہیں امت کو کرنے ہیں اس کے بعد آخری نبارد ہوگی اور آخری نبارد یوں نہیں ہوگا کہ ایک طرف رشیہ اور ایک طرف امریکہ ہوگا بلکہ آخری نبارد میں ایک طرف تشیعہ و نظامی امامت ہوگا اور دوسری طرف جہانِ کفر ہوگا اور اس صورت میں یہ ہوگی اگرچہ شاید یہی جو ہو رہا ہے مقدمہ بن جائے اگر اس کے اندر مسلمان مقاومت کریں اگر اس کے اندر مومنین مقاومت کریں اور یہ کوالیفائنگ رونڈ اپنے حق میں اس کو تمام کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری نبارد کی طرف بڑھ سکتے ہیں سوال دیگر ہے علی ناصر حسین صاحب کا ہے میری عمر پینتیس سال ہے میں ٹیلی کوم انجینئر کے طور پر ملک کا نام لکھا ہے فلا ملک میں کام کر رہا ہوں ایک بیوی اور دو بچے ہیں میں اس وقت جامعہ الدین القیم کا طالب لہوں کیا میں لاہور حوضہ میں داخلہ لے سکتا ہوں بھلے لے سکتے ہیں آپ لیکن چونکہ آپ کے بیوی بچے ہیں گرہلو ذمہ داری ہے آپ گرہلو ذمہ داری کے لئے کوئی احتمام کریں اگر تو پھر تو لے سکتے ہیں یعنی کوئی ذریعہ ہو انکم کا آپ کا یا رہنے کا تو پھر آپ کر سکتے ہیں لیکن موجودہ صورتحال میں آپ پر ذمہ داری بیوی بچوں کی ہے اگر آپ ان کے لئے ذریعہ معاش آپ کا کام ہیں فرام کرنا تو صورت میں ظاہر ہے کہ ریگولر حوضے میں پڑھ کر پھر بیوی بچوں کے لئے نہیں ہوگا کوئی انتظام اس وقت تک آپ دین قیم سے استفادہ کریں لیکن اگر اللہ نے توفیق دی آپ کو اور اس طرح کو کوئی انکم کا ذریعہ ہے آپ کا جس میں آپ گرہلو اخراجات بیوی بچوں کے پورے کر سکتے ہیں تو پھر آپ ریگولر حوضے میں آ سکتے ہیں قم میں جا سکتے ہیں یا پاکستان میں آ سکتے ہیں اور وطلوس کا بھی آ سکتے ہیں ایک اور اسی طرح کا مفصل سوال ہے زہیر عباس سید زہیر عباس صاحب کی جانب سے ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آگا جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں اس کے ان کے درس حاصل ہونے کی توفیق ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے حقائق سے آشنا ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنے احساس جہالت کا پتہ چل رہا ہے بہر کیف اللہ تعالیٰ درازی عمر اطا فرمائے صحت و سلامتی ہر قسم کے خطرات و دشمنان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں خدا ونت اللہ سب کو اور آپ کو انشاءاللہ تمام خطرات سے محفوظ رکھیں مختصرا میری چند گزارشات ہیں اگر آگا کے پاس وقت مناسب ہو تو ان کی وضاعت فرما دیں جو میں اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا انسان مکلف ہے بے قدر عقل عقل ہمیں حالت نطفہ میں ملتی ہے جس کی پرورش اور نشو نما ہم نے خود کرنی ہے اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور اس کو ایسے ہی اس دنیا سے نہ لے جائیں جیسے ملی تھی تو اگر کسی کے عقل کی نشو نما پرورش نہیں ہوئی تو کیا وہ مکلف اور محصول نہیں ہے اور جن نے تھوڑی نشو نما کی ہے تو کیا وہ اتنا ہی مکلف و محصول ہیں بہلے عقل انسان کو نطفہ میں نہیں ملتی آپ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پیداشی طور پر ملتی ہے ایسا ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے حبا اور حدیعہ آئے سب سے بڑا حدیعہ انسان کے لئے اللہ کی جانب سے عقل ہے عقل دو ہیں ایک عقل علمی عقل ہے جو پڑھنے پڑھانے کے لئے ہے اور ایک عقل زندگی گزارنے کے لئے ہے کہ بیشتر جو عقل کہا جاتا ہے مکلف ہونے کے لئے لازم ہیں وہ علمی عقل نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان ماسٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کرتا ہے بلکہ وہ عقل ہے جس کے ذریعے زندگی بسر کرتا ہے جسے عقل عملی کہتے ہیں اس کی ابتدائی شکل سب کو دی جاتی ہے دیگر انسانی صلاحیتوں کی طرح اور انسانی صلاحیتوں کے یہ خصوصیت ہے کہ جتنی استعمال ہوں بڑھتی ہیں اور جتنی متروک رہیں کم ہو جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں بعض انسانوں میں یہ عقل فیزیکلی طور پر کچھ دیگر عوامل کی وجہ سے کمزور رہتی ہے جیسے مثلا پاگل لوگ ہیں وہ یہ مکلف نہیں ہیں سیرے سے نیم پاگل لوگ ہیں جتنی سوج بوجھ ہے اتنے مکلف ہیں جتنی سوج بوجھ نہیں ہیں اتنے مکلف نہیں ہیں جس طرح قرآن کریم کا بھی فرمانہ ہے کہ خدا وان تبارک و تعالی نے جو مکلف کیا ہے لا يکلف اللہ نفسا الا وسعہا جتنی خدا نے طاقت دی ہے قوت دی ہے اتنا ہی مکلف بھی بنایا ہے اس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا خب جتنے جس کی عقل ہے اتنا ہی مکلف ہے اگر عقل کامل ہے وہ سوج بوجھ زیادہ ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں اگر کم ہیں اس کی ذمہ داریاں اس مقدار میں ہیں اگر بالکل ہی نہیں ہے نافہم ہے احمق ہے صفی ہے اس کی اوپر کوئی تکالیف آئید نہیں ہوتی لیکن ظہر ہے وہ انسان بھی شمار نہیں ہوتا جو فاقد عقل ہے وہ حیوانوں کے ساتھ شمار ہوگا اگرچہ حولیہ جسہ انسانوں والا ہے روح اصل حقیقت انسان ہے اور روح کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسے صحبہ اکرام فرماتے تھے کہ جب ہم آنظر کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری روح اپنی بلندیوں پر ہوتی ہے اور جیسے ہی ہم واپس اپنے معاملات زندگی میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پہلے والی حالت میں محسوس کرتے ہیں اور ہماری حالت پہلے جیسی ہو جاتی ہے آج کل کا معاشرہ جو فساد اور برائیوں سے برہا ہوا ہے وہاں ہم اپنے آپ کو کس طرح روحانی اور معنویت کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں جبکہ ہم بری طرح تاغوتی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں میں اپنی بات کا اختتام محترم علامہ محمد اقبال کے اس کلام سے کرتا ہوں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تنوار کرے زہیر عباس صاحب نے یہ لکھا بلے انسان کی روح میں نشیب و فراز آتا ہے جس کو روایات کے مطابق ادبار و اقبال کہتے ہیں کبھی روح آمادہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی یا قبض و بست کہتے ہیں کبھی کچھ سننے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے کبھی بالکل تیار نہیں ہوتی ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں انسان پر محصر ہیں تربیت کا اثر ہوتا ہے گھر کا اثر ہوتا ہے ماں باپ کا اثر ہوتا ہے اور ثقافت و تحذیب کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے یہاں سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے لیتا ہے محصوص طور پر غیر محصوص طور پر لیکن ان سب میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے لیتا ہے کسی سے بھی لے تحذیب سے لے تربیت سے لے نظام سے لے گھر سے لے ماحول سے لے ثقافت سے جو کچھ لیتا ہے تحذیب سے اپنی ارادے سے لیتا ہے جبرن جبرن کچھ بھی نہیں ٹھوسا جاتا انسان کے اوپر نہ کچھ لینے میں مجبور ہوتا ہے نہ لینے میں مجبور ہے مثلا دو بھائی ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک نے ایک صفت لے لی دوسرے نے اسی گھر میں رہ کر وہ صفت نہیں لی دو بہنیں ہیں ایک ہی گھر کے اندر ہیں ایک بہن نے ایک وصف لے لیا دوسرے نے نہیں لیا مثلا دو بھائی ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک مذہبی ہو گیا ہے ایک سیکولر ہو گیا ہے یا نعوذ باللہ ایک فاسد ہو گیا ہے ایک بالکل ہی اخلاقی طور پر تباہ ہو گیا ہے ایک ہی ماحول کے اندر ہیں تو جس نے فساد اپنایا ہے اپنے ارادے سے اپنایا ہے اگرچہ ماحول نے مدد دی ہے لیکن ماحول سے بھی انسان ارادہ کرے تو کچھ لے سکتا ہے بغیر ارادے کے ماحول سے کچھ بھی نہیں لے سکتا اور ایسے ہی جو کچھ ماحول سے چھوڑا ہے وہ بھی ارادے کے ذریعے سے چھوڑا ہے اگر ارادہ نہ ہو ہم کچھ بھی ماحول سے دریافت نہیں کر سکتے خوب چونکہ اللہ تعالی نے انسان کو ارادہ دیا ارادہ ہر انسان کی رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے مثلا آپ فرض کریں کہ ایک شخص ہے کسی کسان کے گھر پیدا ہوا ہے یا کسی میمار کے گھر بڑھ ہی کے گھر پیدا ہوا ہے لیکن انجینئر بن گیا ہے آج ڈاکٹر ہے آج کچھ اور پڑھ لے کے آئی ٹی میں دنیا کے کسی کونے میں جا کے آباد ہو گیا ہے اس نے یہ ماحول بھی چھوڑ دیا ہے اس نے اس ماحول کے اثرات بھی چھوڑ دیا ہے مثلا ہمارے اسی تاغوتی ماحول میں رہتے ہوئے لوگوں نے مغربی ماحول اپنا لیا ہے بھائی کے مشرقی ماحول اور ہے مغربی ماحول اور ہے اور مغرب میں رہنے والوں نے اسلامی ماحول اپنا لیا ہے بہت سارے ایسے نمونے ہیں میں ایک دب وقت دیا قم و قدسہ میں تو دیکھا کچھ عرصہ قابل وہاں ایک بہت بڑی تعداد مغربی ممالک سے بچے آئے ہیں پڑھنے کے لیے وہ جو وہیں پہ پیدا ہوئے اور وہیں پہ جوان ہوئے اور وہیں کے لوکل بولی بولتے ہیں اپنی آبائی زبان شاید ان کو یاد بھی نہیں ہے تو میں نے ان بچوں کو دیکھ کر عیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان میں اگر کوئی بچہ نام لے کے میں نے کہیں جانا ہے تو یہاں لوگ شوق رکھتے ہیں بچوں کو انگلینڈ امریکہ بھیجنے کا منتیں مانتے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں ایمہ کے روزے پہ جا کر منت مانتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مثلا یورپ میں یا امریکہ میں یا کسی ایسے ملک میں موقع مل جائے اور یورپ میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ منتیں مانتے ہیں کہ ہمیں قوم جانے کا موقع مل جائے ہمیں حوزے میں جانے کا موقع مل جائے اب دو مختلف ماحول میں ہیں ایک مذہبی ازاداری کے ماحول میں ہے انگلینڈ کے لئے تڑپ رہا ہے اور ایک انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے قوم کے لئے تڑپ رہا ہے تو یہ دونوں کام ارادے سے ہوتے ہیں ٹھوسا نہیں گیا جبر نہیں ہے اس کے اوپر تاغوتی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں تو مجبور نہیں ہیں وہ تاغوتیت کو چھوڑ سکتے ہیں اور جو تاغوتیت سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں ارادے سے کیے ہوئے ہیں مجبور نہیں ہیں اقراہ نہیں ہیں ان کے اوپر اثرات ضرور ہوتے ہیں ماحول کے لیکن انسان ان اثرات کو ختم بھی کر دیتا ہے ان کے خلاف بھی قدم اٹھاتا ہے اور ان کے خلاف بھی چلتا ہے خوبیہ سوالات جو میرے پاس تھے وہ یہی تھے اور بھی ہیں خوب ایک سوال ہے آمیر رضا صاحب کا ہے جس طرح حوضہ علمی اوروات الوسکہ کے طالب علم کو ماحول میسر ہے اس طرح کا ماحول ہم کیسے پاسکتے ہیں باہر کے اس ماحول میں خوبظہر سی بات ہے کہ یہ فرق تو رہے گا کہ آپ جس ماحول میں ہیں وہ اوروات الوسکہ جیسا نہیں اوروات الوسکہ جیسا ماحول تو آپ یوں کہہ لیں کہ دیگر مدارس میں بھی نہیں ہیں اور جہاں لوگ چاہتے ہیں بلکہ بنانا ماحول وہاں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ان عزیزوں پر ان طلاب کر کے یہاں پر ایک اچھا پاکیزہ تربیتی ماحول اور بہتی خوبصورت ماحول ہے اگرچہ اس میں سختیاں ہیں دشواریاں ہیں لیکن جو اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھلے ہو سکتا ہے آپ یہ ماحول خود بنا سکتے ہیں بنا ہوا اور تلاش کریں تو نہیں ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کیسے یہ ماحول کہاں سے ملے گا تو مجھے نہیں معلوم لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ ارادہ کریں تو اپنے گھر میں اس سے بھی بہتر ماحول بنا سکتے ہیں آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں بہت سارے مدارس ہیں اور سب بڑے عرصے سے قائم ہیں آباد ہیں بعضوں کو کئی دہیاں ہو گئے یہ بنے ہوئے بعض اپنی گولڈن جوبلی بھی بنا چکے ہیں لیکن یہ ماحول نہیں بنا چونکہ ارادہ نہیں کیا یہ کہ وہاں مشکل تھا یا محال تھا بننا اگر وہ لوگ ارادہ کریں وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر یہاں عروت الوسکہ میں ارادہ نہ ہوتا تو یہاں بھی نہیں بننے والا ماحول تھا آپ اپنی گھر میں خود بنا سکتے ہیں لیکن محنت کرنی پڑے گی زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی گھر والوں کے سمیت جتنے گھر کے ممران ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو محنت کرنا پڑے گی انہیں اپنے ساتھ پھر آپ بنا سکتے ہیں یہ ماحول کوئی ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں یہ ماحول بنتا ہے اور گھر میں نہیں بنتا خود آپ کو محنت کرنی پڑے گی چونکہ گھر میں جو افراد ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو تفسیر قرآن اور نحج البلاغہ کے دروس میں ہمیں اگر مشکل پیش آتی ہے ٹرمنالوجی میں مشکل پیش آتی ہے انشاءاللہ یہ مشکل سب کو پیش آتی ہے حتی مجالس سننے والوں کو بھی کتابیں پڑھنے والوں کو بھی مشرب ناب پڑھنے والوں کو صرف آپ کو نہیں سب کو پیش آتی ہے اور ابتدا میں پیش آتی ہے چونکہ انس نہیں ہے اس میتھڈ سے اور اس ٹرمنالوجی سے آپ کو انس نہیں ہے جس زبان سے یا جس شعبے سے آپ کا انس زیادہ ہے تو وہاں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے دیکھا ابتدا میں کچھ لوگ یہ شکوہ رکھتے تھے کہ ہمیں کچھ استلاحات یا کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن اب وہی وہ باتیں نہ صرف سمجھ میں آتی ہیں بلکہ انہی استلاحات میں آپ خود گفتگو کرتے ہیں انہی استلاحات میں سپیچ کرتے ہیں دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو آپ جاری رکھیں جس میتھڈ سے انسان منسلک ہوتا ہے ابتدا میں وہ اجنبیت سے محسوس ہوتی ہے یا لاعلمی لیکن جاری رکھنے سے آپ اگر چاند استلاحات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں حصلہ شکنی نہ ہو آپ کی اس حد تک جاری رکھیں کہ بلکل آپ کے لئے عادی و معمول کی زبان بان جائے یہ ساری چونکہ قرآنی استلاحات ہیں دینی استلاحات ہیں بعض استلاحات جان بوجھ کر استعمال ہوتی ہیں تاکہ ہماری زبان کے اندر دینی ترمینالوجی رائج ہو دینی تحذیب اسی وقت بنتی ہے جب دین کی استلاحات ہمارے گفتگو کا حصہ بن گئے شعور ایک سوال دیگر ہے آغای محمد مہدی نے پوچھا ہے یہ شعور اور بصیرت شعور اور بصیرت بیداری کیسے حاصل ہوگی خب یہ تو کافی اس کی وضاعت ہوئی ہے آپ کے لئے شعور اور بصیرت کے لئے آپ رجوع کریں اس موضوع کی طرف کہ شعور کا منبع کہاں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے بیداری کیسے مثلا نمونے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ایسی گفتگو ایسے مطالب ایسی مجالس ایسی کتب کا مطالعہ کریں جہاں سے انسان کے شعور میں اضافہ ہو جہاں سے آپ کو میعارات سوچنے کے میعارات ملے اس سے شعور میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جہاں صرف آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور میعارات لے کر خود نہیں پرکتے اس صورت میں شعور میں اضافہ نہیں ہوگا بالے ایک سوال ہے آگا یہ غالب کازمی صاحب کا ہے کہ تفسیر آئے مجیدہ سرات اللہ دین امتا علیہم کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ایک انسان جو ان لوگوں کی سرات پر چلتے ہیں وہ خود ہی سرات ہیں مطلب دیگر یہ بیان ہوا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کی اور عالم کی حقیقت ایک ہے اور انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کی اور عامل کی حقیقت ایک ہے کیا اسے یعقص کیا جاتا ہے کہ انسان جس جس اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے وہ بھی انسان کی ذات سے باہر نہیں ہے اور انسان کی ذات کا ہی حصہ ہے مثلا مادہ کی حقیقت بھی انسان سے باہر کچھ نہیں ہے اگر اسے یہ اکس کریں تو پھر علم کی بھی ایک ہی ایسی شکل موجود ہوگی جو خود عالم کی حقیقت نہ ہو بلکہ ایک انسان میں ایک طالب میں کڑے پانی کی طرح ہے براہ کرم وزاعت فرمائیے خوب یہ موضوع دقیق ہے اور اس کو آپ اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ سننا پڑے گا غالب صاحب کے پاس زیرین وقت کم ہوتا ہے اور ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں اور جتنی توجہ درس کے لیے آسودہ ذہن چاہیے اگر نہیں بھی اٹینشن والا ذہن ہے تو پڑھتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو تمام باقی مسائل سے تعلیم کے لئے لا تعلق کر لیں یہ پہلے مشک کریں سب سٹوڈنٹ خواتین مارد کہ جب آپ درس لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سارے کھٹ کے ذہن سے باہر کریں ایک ہی وقت پر آپ جاب کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں گھر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں شادی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور بلز جو دینے وہ بھی سوچ رہے ہیں اور دنیا جہان کے مسائل ہیں تو پھر پڑھ نہیں سکتے آپ یہ موضوعات مشکل ہیں ان کی طرف دھیان کی ضرورت ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور انہیں نوٹس بنائیں ان کے وضاعت اب ایک مطلب ہے جو قازمی صاحب نے سنا ہے لیکن پورے طریقے سے حل نہیں ہوا ان کے لئے ان کی عبارتیں اس طرح سے ہیں اس مطلب کو پھر سے سنیے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی جو آپ نے سوال میں پوچھی ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کی اور عالم کی حقیقت ایک ہے بات ہے اسی موضوع میں اسی مضمون کی بات ہے لیکن وہ یہ بات ہے کہ علم انسان جو حاصل کرتا ہے علم انسان کی ذات کا حصہ بنتا جاتا ہے اور جو انسان عمل کرتا ہے وہ عمل انسان کی ذات کا جز بنتا جاتا ہے جو کچھ انسان علم و عمل کرتا ہے اور جو را جو سفرتے کرتا ہے تو یوں نہیں ہے کہ وہ معارف انسان سے باہر معلومات یا انفرمیشن کے حد تک کسی حافظے یا خزانے میں صرف سٹور ہوتے ہیں بلکہ انسان کی ذات کا حصہ بنتے ہیں اس کو تھوڑا آپ اور گہرائی میں پڑھیں گے یا بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی یہ مراند ہے اور جو آپ نتیجہ عقص کر رہے ہیں وہ اصل مطلب کو تھوڑا سا واضح نہ ہونے کی وجہ سے یہ نتیجہ عقص کر رہے ہیں جو نہیں ہوتا دوسرا سوال ہے انسان شناسی کے موضوع پر کہ علم حاصل کرنے کی روشوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ حقیقی علم وہ ہے جس کے نتیجے میں کے مرحلے تک پہنچے ایک عام آدمی جب ایک کسی بھی ایک چھوٹی سی حقیقت کو پاتا ہے تو اس سے متعلقہ کسی امور خود بخود انسان میں روشن ہوتے ہیں یا کئی امور لیکن اس کے ساتھ شیطانی وسوات بھی ہیں اور کبھی ان وسوات کو بھی انسان تصدیق کے مرحلے پر تصور کرتا ہے جیسے گمراہ انسان اپنے علم کی تصدیق کے مرحلے پر ہوتا ہے علم میں حقیقت تک پہنچنے اور پھر تصدیق کے مرحلے تک پہنچنے کوئی شیطانی وسواتوں سے کس طرح الگ کریں یا پھر تصدیق کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کریں جیسا قرآن کے لئے کہا گیا ہے کہ جب بھی معارف قرآن یا دین یا علم سمجھو تو پہلے استعاذہ کرو اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم سے پناہ مانگو شیطان الرجیم تخیل ہے تواہم ہے تخیل و تواہم سے اپنے آپ کو دور کریں اور یہ اس وقت یہ شیطان الرجیم تخیل و تواہم جان چھوڑتے ہیں جیسے جب انسان کی عقل کافی ورزیدہ ہو جاتی ہے ورزشکار ہو جاتی ہے عقل کو ورزش کرائیں عقلی معارف تفکرات کے موضوع تدبر کروائیں تاکہ عقل ماہر ہو جائے اور جب عقل مہارت پیدا کر لیتی ہے پھر تخیل و تواہم نہیں آتے اور تخیل و تواہم ہی وہ وسوسے ڈالتے ہیں شیطان تخیل کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں مداخلت کرتا ہے پہلے یہ مداخلت آپ بند کریں کہ یہ وسوسے یا تخیلات و تواہمات شامل نہ ہوں آپ کے تفکرات میں علم عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے تخیل سے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا یا تواہم سے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا آپ نے بیان کیا کہ انسان کا ہر عمل انسان سازی کر رہا ہے یعنی وہ انسان کی روح کا کوئی روپ دہر رہا ہے ہماری زندگی کے ہزاروں شعبیں ہیں جن میں سے کئی میں ہم روزانہ فعلیت سر انجان دیتے ہیں ان میں ہمارا ماحول ہمارے تعلقات و وسائل سب ان عامال کو متاثر کرتے ہیں انسان سازی میں ان عمور کا کتنا عمل دخل ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں اور انسان ان سے متاثر ہوتا ہے اور ہم نے انہیں کے ساتھ تک ہامانگ کر سکتے اگر آپ نے کسی چیز سے کوئی اثر لیا ہے تو یہ انسان سازی کا حصہ ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ بنتا ہے لیکن اگر آپ نے مشاہدہ کیا لیکن اس سے کوئی اثر نہیں لیا بلکہ بیزاری پیدا ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ منفی اثر اس شئے کا آپ کے اوپر نہیں پڑے گا مثلا آپ نے ایک منظر دیکھا شہوانی اور اس نے اثر چھوڑا اور شہوت کو اس نے ابھارا اقسایا تو یہ اثر ذات میں چلا جائے گا اور اگر کسی نے دیکھا اچانک نگاہ پڑ گئی اس منظر پر لیکن اسے متاثر نہیں ہوا جیسے حضرت یوسف وہ شہوانی ماحول منظر بات سب کچھ تھا لیکن اسے متاثر نہیں ہوئے تو ذات یوسف پر اس ڈیلاگ کا کوئی اثر نہیں ہوا چونکہ ان کا فیل شمار نہیں ہوا اس وقت انسان سازی کا حصہ بنتا ہے یا آپ کی ذات میں عمل و منظر یا امور داخل ہوں گے جب آپ کا فیل بن جائیں اگر آپ کا فیل بن گئے ہیں تو بھلے وہ سب آپ کی ذات کا حصہ ہیں آپ کے روپ اور آپ کے حلیے کو بگار دیں گے اگر آپ نے ان کو اپنے فیل میں نہیں بدلا آپ کا فیل شمار نہیں ہوئے کسی کا فیل ہے اور جب تک کسی کا فیل ہے وہ آپ کا حصہ نہیں بنے گا مثلا کوئی موسیقی گا رہا ہے اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں یہ آپ کا فیل ہے اس منظر نے آپ کا فیل بنا دیا لیکن اگر آپ کا عمل وہ فیل نہ بنیں تو کوئی حرج نہیں یہ محترمہ نیلم ولی صاحبہ کا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ اکثر انسان ایسے موڑ پر آتا ہے کہ ایک طرف اسلام کا حکم اور دوسری طرف والدین کا حکم تو کیا کریں ایسے موڑ پر صرف اسلام کا حکم مانیں چونکہ ہمیں ایک فرمولہ بتایا گیا ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لا طاعت للمخلوق فی ماسیت الخالق چہاں پر مخلوق اور خالق کے احکام آپس میں آ جائیں اور مخلوق کی بات ماننے سے خالق کی بہترامی ہوتی وہاں پر آپ نے مخلوق والدین کو جو حق دیا گیا ہے وہ دین نے دیا ہے اختیارات والدین کے دین کی طرف سے ہیں تو والدین بھی یہ اختیارات دین کے خلاف استعمال نہ کریں دین کے دیئے اختیارات سے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں یہ جہالت ہے گمراہی ہے اور ایسے اختیارات میں والدین کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ ولایت نہیں رکھتے ان امور میں جہاں وہ دین کے خلاف یا اسلام کے خلاف بچوں کو حکم دیتے ہیں وہاں ان کی بات نہیں ماننی اگر مانی تو گناہ ہوگا معصیت ہوگی محمد مہدی رضا سوال پوچھتے ہیں کہ آپس میں مطالبہ کے رابطہ سے وہ مباحثہ سے بھی بہت مطالب کھولتے ہیں دین القیم میں اس طرح کا مباحثہ رکھا جائے جس میں شرکت کے نمبروں جیسے آج کا یہ سیشن ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بہت اچھا ہے یہاں ریگولر روزے میں عربت المسکا میں مباحثہ روزانہ ہوتا ہے اور گروپ اس کی شکل میں بیٹھ کر آپس میں ان موضوعات کو تبادلہ کرتے ہیں اور مباحثہ بھی کرتے ہیں مطالبہ بھی کرتے ہیں ایک ٹائم دیتے ہیں جس میں یہ مطالبہ کرتے ہیں درس پڑھنے کے بعد ایک ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے جس میں پڑھے ہوئے دروس کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے موقع پر اس کا مباحثہ کرتے ہیں آپس میں تبادلہ کرتے ہیں آپ بھی یہ کام کریں آن لائن رکھ لیں گروپ بنا لیں اور اس گروپ کے اندر آپ کسی سائٹ پر بھی یا فیس بک پر یا کسی جگہ جو بھی آپ کے صرف آپ کے حلقے کے اندر ہو اور کوئی اور اس میں شامل نہ ہو آؤٹسائیڈر آپ گروپ بنا کر سٹوڈنٹس وہاں پر حتماً اپنا مباسہ رکھیں اور کریں منیجمنٹ بھی دین قیم کی یہ ماحول ان کے لیے فراہم کریں عزیزوں کے لیے کہ وہ کریں اپنے مباسے کے لیے انتظام کریں انشاءاللہ بہت پربرکت چیز ہے مباسہ وہ مطالعہ سوال ہے شنا ممتاز یا نسا ممتاز سنا ممتاز میں لے املا کی آپ کو تمرین کرنی سوال کے پیدائش کا ایک وقت ہوتا ہے اور محل ہوتا ہے درست سننے کے طوران بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں انہوں نے نہیں لکھا لیکن لکھ رہے ہیں کہ بعد میں وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں یا ابھی ذہن میں نہیں آ رہے جب درست سن رہے ہوتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ کے پاس نوٹ بک ہو اور فوراں سوال کو یاداش کر لیں وہیں پر کہ یہ مطلب سننے سے یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا ہے فوراں یاداش کر لیں نوٹ کریں پھر اس قسم کے جب سیشن سوال جواب کا ہوتا ہے تو اس میں ان سوالوں میں سے کچھ تو ایسی ہوں گے جو درست آگے بڑھنے سے مثلا درست کے ایک موقع پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے تھوڑا سا درست آگے بڑھا وہ سوال خود ہی حل ہو گیا ہے یا دوسرے درست میں وہ سوال حل ہو گیا ہے اور آخر تک جو سوال آپ نے نوٹ کی ہیں اور ان میں سے کوئی حل نہیں ہوا وہ اس قسم کے سوال جواب کے سیشن میں انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ خب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تمام طالبہ و طالبات آپ کو موفقیت کے لیے آپ کی کامیابی کے لیے خدا و انتبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ دین قیم ایک پررونک حوضہ بنی جامعہ بنی اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اور آپ بھی دعا کریں کہ جو یہاں کمزوریان ضعف ہیں وہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے ہم اسے دور کریں اور ایک ایسا حوضہ آن لائن انٹرنیٹ پر ورچول حوضہ بنائیں جو شایعہ نشان ہیں اور جیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ اور آپ کو پروردگار علم و عمل کے میدان میں موفق فرمائیں کامیابی دیں اور انشاءاللہ آپ کی ذریعت و اولاد کو خدا بنتا ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ